ہیلو دوستوں آپ کا میری نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے ویلکم ہے اور اس میں میں دوبارہ سے نئے پودے لے کر آپ کے سامنے ہوں کیونکہ ابھی موسم ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ سب ہی لگ جائیں ایک ساتھ میں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں جو پہلے آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہے گلاب کا پودا یہ مجھے کلر بہت بڑیا لگا اور یہ میرے پاس آئی تنک پانچ چھ سال پہلے ہوتا تھا ایک ایسا پودا سیم کلر تھا اس کا نام بھی مجھے یاد تھا اور یہ جو پلانٹ ہے اس میں بہت اچھی ارومہ آتی ہے خوشبو بھی آتی ہے اس پودے میں تو یہ گلاب کا پودا دوستوں میں نے لیا ہے یہ مجھے کےول سکسٹی روپیز کا ایک پلانٹ ملا ہے تو آپ دیکھیں جو ہمارے پاس یہ پلانٹ ہے نیچے سے گرافٹر ہے اس سے بھی ہیلتی پلانٹس وہاں پہ پڑے تھے جو سکسٹی روپیز میں تھے پر مجھے کلر کی ایڈنٹیفیکیشن نہیں تھی کہ کلر یہی آئے گا یہ نہیں اس لئے میں نے یہ ہی لیا جس میں پول کھلا ہوا تھا نہیں تو اس سے ہیلتی پلانٹ اگر ملتا میں وہ لے لیتا پر اس کو بھی ہم ابھی چھوٹے گملے میں لگائیں گے پہلے اور جب یہ بڑا ہو جائے گا تب ہم ٹرانس پلانٹنگ کریں گے اور یہ دوستو رنینکیولس ہیں رنینکیولس میں آپ کو پہلے والے دکھاتا ہوں کتنے تیجی سے گروہ کر رہے ہیں تو اس لئے میں یہ ایک نیا اس میں لوٹ لے کر آیا ہوں جو ابھی آیا ہے وہی سیم ورائٹیز مجھے لگ رہے ہیں کیونکہ پولیو بیک سیم ہے پر یہ دیرہ دون سائٹ سے آتے تو ان کے رنینکیولس بہت اچھے رہتے ہیں ورائٹیز جو سیڈ گرون پلانٹس ہوتے ہیں وہ ہی یہ لگاتے ہیں تو بڑیا رہتے ہیں یہ رنینکیولس کے میرے پاس یہ پانچ پودے ہیں اور پانچ پودے یہاں پہ ہیں تو یہ دس پودے لے کر رہا ہوں یہ مجھے چالیس روپے کا ایک پلانٹ ملا ہے تھوڑا سا مہنگا جرور ہوتا ہے پر یہی جو پودہ ہے آگے جا کے پھول بہت زیادہ دیتا ہے اور آپ کے جو پلانٹ پہ ایک ڈیڑھ مہینہ جو پھول ہیں کھلے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا جو پلانٹ ہے اور یہ چھوٹے پولی بیک میں لگا ہو اس کے پولی بیک بھی میں ویسٹ نہیں کرتا ہوں میرے پاس اپنی خود کی بہت ساری سیڈ گرون سیپلنگز ہوتی ہیں جو اس پولی بیک کے لیے پرفیکٹ رہتی ہیں اس میں مٹی کم جاتی ہے اور ہمارے جو سبی پلانٹس ہیں بہت اچھے سے روٹ گروت کرتے ہیں بڑے پولی بیک میں مٹی جڑا جاتی ہے اور کافی بار پلانٹ چل نہیں باتا ہے تو اس میں بہت اچھا رہتا ہے یہ جو پلانٹ ہے تو اس کے علاوہ دوستو یہ میرے پاس پریمولاز ہیں یہ بھی میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں ایک آدھی ویڈیو میں جو میں لے کر آیا تھا یہ دوبارہ سے میں پانچ پودے لے کر آیا ہوں میرے پاس جو پریمولاز ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو پہلے والے ہیں جس میں بہت اچھی گروت آ رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبی وہی پریمولاز ہیں جو میں ایک مہینے پہلے لے کر آیا تھا اب یہ نئے آیا ہیں نئے بیچ میں اور یہ ورائیٹیز میں لے کر آیا ہوں اس میں دیکھیں گے کیسے پول آتے ہیں یہ بھی 40 روپیز کا ملائے پریمولاز کا مجھے یہ ایک فائدہ رہتا ہے کہ اس کے پھول ابھی شروع تو ہو جائیں گے تو شروع ہونے کے بعد یہ اپریل اینڈ تک کھلتے رہتے ہیں بہت اچھے سے چلتے ہیں جاہے جہاں مرضی رکھ دیجئے پر اس پودے کی کوئی شکایت نہیں رہتی ہے یا کوئی خاد وغیرہ کے ریلیٹر بہت ہی easy to grow ہے easy to care ہے اور ساتھ میں جو آپ کو پھول بھی بہت اچھے دیتا ہے تو اسی لئے یہ میں 5 پودے لے کر آیا ہوں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 40 روپیز ایک پلانٹ ہے اور یہ دوستو میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے جو میرے دوسرے چینل پر ہے وہاں پر آپ دیکھ لیے جیگا یہ بالسم کے پلانٹ ہے یہ 100 روپیز ایچ ملا ہے دو کلرز ہیں باقی آپ کو وہاں پر اچھے سی ڈیٹیل میں ملے گا اور اس پودے کا بھی میں نے وہاں پر بتایا ہے یہ مجھے جو گلاب کا پودے یہ 100 روپیز کا ملا تھا یہ جو بارائٹی ہے بہت اچھی ہے ابھی تو چلو کھل گیا ہے کھلنے کے بعد کلرز کا تھوڑا سا فیڈ ہے یہ ابھی کھلنے سے پہلے جیسے اس میں ہوتا ہے تھوڑا سا اس سے جارہ کھلا ہوتا ہے تب بہت سندر لگتا ہے یہ پودا یہ پیچ کلر ہے وائٹ نہیں ہے تو یہ مجھے 100 روپیز کا ملا ہے یہ تھوڑا سا بڑا پلانٹ ہے یہ نرسری بھی کوئی اور سی ہی میں نے لیا ہے جہاں سے میں ریگولر جو پلانٹس ہیں بائے کرتا ہوں تو اسی کے ساتھ دوستو یہ جو ہے سیپننگز آ جاتی ہیں سیڈلنگز تو میں ویسی نرسری میں گیا تھا انہوں نے جیسے سٹوریز میں ڈالا تھا وہ سبھی میرے پاس تھیں پر میں پھر بھی جیسے میرا وہاں پہ تھا کچھ کام تو میں نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ ورائٹیز نہیں انہوں نے ڈالی تھی جو مجھے پہلے سے ہی چاہیے تھی تو جا کے وہاں پہ پتا چلا نرسریز میں کہ یہ نمیشیا کا پلانٹ ہے نمیشیا سیپننگز دوستو مجھے بہت ٹائم سے چاہیے تھی میں ہر ایک سال اس کو کوشش کرتا ہوں کہ گروہ کر پاؤں پر میں بھول جاتا ہوں اس کے بیج بغیرہ آسانی سے لگ جاتے ہیں یہ نمیشیا ہے نمیشیا میں بہت سندر پھول آتے ہیں اگر فوٹو ہوگی میں آساتھ میں اٹیچ کروں گا یہ میں دس پودے لیے ہیں دس روپے کا ایک پلانٹ مجھے نرسریز سے ملا ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ ٹرے میں ہی کٹ کر کے یہاں پہ میں لے کر آیا ہوں کیونکہ کافی بار اگر میرے پاس جگہ نہ ہو میں نکلوا کے بہت سب ہی کٹھے کر کے لے آتا ہوں پر اس بار میرے پاس جو تھا تو میں نے یہ بہت سب ہی کٹھے کر لیا ایسی تو یہ دوستو ہے ہمارے پاس دوسرا پہلے یہ پانچ پالے دکھاتے ہیں یہ ہے لیوپن لیوپن ہے اور یہ مجھے ورائٹی مجھے دیسی لگ رہی ہے اب یہ پتہ نہیں کون سی ورائٹی انہوں نے ڈالی ہے کیونکہ لیوپن ہائیبریڈ بھی آتی ہے imported ورائٹی جو ہوتی ہے سیڈز ہوتے ہیں اس کے یہ دس روپے کے حساب سے مجھے دیسی پالے ہی لگ رہا ہے پر دیکھیں گے اگر اس میں کیسے پول آئیں گے پانچ پالے ہی لے کر آئیں تین تین پالے ایک گملے میں لگا کے دو پالے ہم اس کے آرام سے دیار کر سکتے ہیں تو یہ تین پالے پانچ پالے ہیں میرے پاس لیوپن کے اور یہ میرے پاس ہے فلوکس فلوکس سٹار ہے اس ورائٹی یہ مجھے پندرہ روپائی کا ایک پالے ملا ہے تو میں یہی مان کے چلنا ہوں گے یہ ہائیبریڈ ورائٹی ہے اور اس میں جو سٹار ورائٹی ہے وہ مہنگی آتی ہے وہ مجھے پتا تھا اس لئے میں پانچ پالے لے کر آئے ہیں فلوکس میرے اپنے خود کے بہت تیار ہوئے پڑے ہیں جو میں نے گارڈن دوس ڈاٹ کم سے بیج لیے تھے فلوکس پرومیس اور فلوکس ایتھنی مکس جس میں بہت اچھی سپراؤٹنگ آ رہی ہے گروت آ رہی ہے تو یہ جو پلانٹس ہیں اچھے گروہ کر رہے ہیں تو یہ میں پانچ پالے لے کر آئے ہوں جس میں پھول آئیں گے تب جا کے پتا چلے گا تو ویڈیوز کے ساتھ اپ ڈیٹ ملتا رہے گا تو یہ میرے پاس ہے پانچ پالے اور کیا ہے اور یہ ہے یہ ہے پینزی کی ورائٹی پر پینزی نہیں ہے یہ ہے وائلا وائلا بھی انہوں نے پہلی پر منگوایا ہے تو یہ مجھے انہوں نے پانچ پالے دی ہیں دس روپے کے ساب سے فیفٹی کے اور یہ بھی وائلا کی اور وائلا میں کلرز آپ دیکھیں کتنے سارے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں میں نے پہلی بھی لگا رکھیں یہ نیا پالے تو نہیں ہے پر پھر بھی اس بار نہیں ہے گارڈن میں تو پانچ پالے لے آیا اور لگائیں گے ابھی جگہ بغیرہ دیکھنی پڑے گی کیونکہ پالے میں بہت سارے لے آیا ہوں اور جگہ بغیرہ کریں گے ہم ایڈجسٹ ان کو تو یہ پانچ پالے وائلا کے ہیں اور یہ دو پالے میرے پاس آسٹیو سپرمم کے ہیں اندازہ لگائیں کہ پودہ 50 روپیز کے آس پاس جاتا ہے جو یہاں پہ نرسریز میں تو آئے گا ہی نہیں کیونکہ سیلنگ کے لیے وہ بہت کم ہوتا ہے جو لوگ جانتے پہچانتے جیسے ہم جیسے یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ سبی کو پتہ رہتا ہے انفرمیشن تو ہم مانگ لیتے ہیں پر نورمل جو گروورز رہتے ہیں ان کو اتنا جارہ کاؤسٹ کا نہیں چاہیے ہوتا یہ نورمل ورائٹی ہے جس میں پرپل اور وائٹ کلر آتا ہے تو پرپل اور وائٹ کلر والی سستی ورائٹی ہے 10 روپے کا ایک پودہ ہے تو یہ میں ورائٹی لے کر رہا ہوں 2 پودے کیونکہ میرے پاس وہ ہیں تو یہ کلر نہیں تھے میں نے سوچا کہ اس کو بھی ایڈ تو کرنا ہی چاہیے اگر وہ کر لی ہیں تو یہ 2 پودے 20 روپے کا ہیں تو یہ سیڈلنگز کا جو میں نیو لے کر آیا تھا یہ کلیکشن کے لیے بیسکلی میں سب ہی پلانٹس اکٹھے کر رہا ہوں اور یہ سامنے دیکھیں یہ ہے میرے رینینکیلس بہت اچھے طریقے سے گروہ کر رہے ہیں اب گروہ چیک کریں مجھے گروہ دیکھ کے ہی بہت جارہ خوشی ملتی ہے پودوں کی چلو پھول تو اس میں آتی ہیں سب ہی میں پر جو گروہ ہے ویسی اگر آ جائے تو بہت بڑیہ لگتا ہے سبح سبح ہم دیکھتے ہیں پودے کی گرینری اور ان میں جو گروہ وغیرہ روز کے روز جو جارہ بڑھتے ہیں پودے تو دیکھنے کو بہت بڑیہ لگتا ہے تو رینینکیلس ویسی میرا فیوریٹ پلانٹ ہے اس کے میں میں نے تیس پودے ایڈ کی ہیں اس بار گارڈن میں تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے پر اس میں پھول بھی دیکھنے لائک ہوتا ہے تو یہی دوستو ویڈیو تھی آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا ویڈیو کو شیئر این لائک کیجئے گا کوئی کوششن ہے regarding any plant آپ مجھے پوچھ سکتے ہو یا پھر میں آپ کے لئے الگ سے ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں سو تھینکیو اور ووچنگ آپ دیکھ لیجئے ایک طرح کا پورا اپ ڈیٹ ویڈیو بھی میں بناوں گا جلدی